اسلام علیکم تو بیڑا کیسے ہو آپ سب جیسا کہ آپ کو پتا ہے بیٹا ہم نے انیمل کنگڈم سٹارٹ کیا ہوا ہے اور ہم نے انیمل کنگڈم کے اندر ابھی تک پوریفرا پڑا نائیڈیریہ پڑا اور ٹینوفورا پڑا آج ہم میرے بیٹے فورت فائلم پڑھنے والے ہیں جس فائلم کا نام جس گروپ کا نام میرا بیٹا ہے پلیٹی ہیلمنتیز میرے بیٹے پلیٹی ہیلمنتیز کے بارے میں سب سے پہلی بات جو آپ کو پتا ہونی چاہیے بیٹے وہ یہ ہے کہ پلیٹی ہیلمنتی is also known as flat vermis جو پلیٹی ہیلمنتی ہے بیٹا اس کو ہم flat vermis بھی کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں بیٹا because they are dorsal ventrally flat دیکھو بیٹا this is my hand the side or that surface that faces sky that faces roof اس والے surface کو بیٹا ہم کہتے ہیں ڈورسل سائیڈ اور وہ والا سائیڈ بیٹا جو فیس کر رہا ہے towards earth towards the floor اس والے side کو ہم کہتے ہیں بیٹا ventral side so اگر آپ سے کوئی پوچھے گا what is dorsal side dorsal ایک ایسا side ہے جو sky face کرے گا ventral ایک ایسا side ہے جو earth face کرے گا بیٹا اگر آپ پلیٹی ہیلمنتی کو دیکھو گے جو اس کا dorsal side ہے وہ flat ہوتا ہے جیسے میرا ہاتھ ہے نا flat ہے نا برابر بیٹا جو پلیٹی ہیلمنتی کا دورسل side ہے وہ flat ہوتا ہے similarly میرے بیٹے جو اس کا وینترل side ہے وہ بھی flat ہوتا ہے اسی چیز کو ہم کہتے ہیں یعنی کہ دورسلی وینترلی وینترلی بھی they are flat therefore میرا بیٹا the پلیٹی ہیلمنتیز are known as flat worms so if anyone asks you why we call the پلیٹی ہیلمنتی as flat worms the reason is they are dorsal ventrally flat as easy as that میرا بیٹا the next point about the پلیٹی ہیلمنتی is that پلیٹی ہیلمنتیز are endoparasitis مجھے پتا ہے بیٹا آپ نے 10th میں پڑا ہوگا parasitism جہاں ایک organism دوسرے organism پہ رہتا ہے اور اس کو harm کرتا ہے لیکن میرا بیٹا ایک ایسا parasite جو body کے اندر رہے body کے اندر رہے اس والے parasite کو بیٹا ہم کہتے ہیں endoparasite اور دوسرا ہے ایک ایسا parasite جو body کے اندر تو نہ رہے لیکن body کے باہر رہے یا body پہ رہے دیکھو for example this is an organism this is another organism اگر parasite body surface پہ رہے اس کو ہم کہتے ہیں ectoparasite while as اگر یہ body کے اندر رہے میرے بیٹے اس parasite کو ہم کہتے ہیں endoparasite so simply what i want to say here is that جو platy halamanthi ہے میرے بیٹا یہ acto نہیں ہوتا یہ بہر سے نہیں رہتا ہے ایک organism پہ یہ organism کے اندر رہتا ہے within the body رہتا ہے so میرے بیٹے the platy halamanthi and now next point is that they are endoparasites having said that میرے بیٹے the next point about platy halamanthi is that platy halamanthi is symmetrical اگر آپ کو یاد ہوگا میرے بیٹا میں نے آپ سے کہ پوری فرا کے اندر کوئی symmetry نہیں ہوتی کی وہ دو equal halves میں divide نہیں ہوتا ہے پوری فرا لیکن میرے بیٹے نائیدیریہ ہوتا تینوفورا ہوتا تھا similarly میرے بیٹا platy halamanthi also gets divided into two equal halves ان دو equal halves میں divide ہو اس property کو بیٹا ہم کہتے symmetry and what kind of symmetry میرے بیٹا اس symmetry کا نام bilateral symmetry اب سوال اٹھے گا ظاہر کیا ہوتا ہے bilater symmetry چلو بیٹا میں آپ کو سمجھاتا ہوں یہ سمجھیں گا تو بیٹا یہاں پہ میں نے draw کیا ایک circle ایک سفیو اور یہاں پہ اور ایک organism میں نے ایسے draw کیا میرا بیٹا اگر مجھے اس circle کو دو equal halves میں divide کرنا ہوگا i can do it in many ways for example یہ center ہے میں ایک plane لاؤں گا جی ہو گیا circle دو equal halves میں divide i can divide this also by drawing a plane like this میں اس circle کو اس plane سے بھی دو equal halves میں divide کر سکتا ہوں میں اس circle کو ان دو equal halves میں divide کر سکتا ہوں through this plane میں اس circle کو ان دو equal halves میں divide کر سکتا ہوں through this plane what i'm trying to say جب circle کو divide کر نا ہو گا بہت سارے plane سے circle divide ہو سکتا ہے and this circle dust of symmetry اس میں ایک additional چیز ہے it can get divided into two equal halves by money planes why is میرا بیٹا جیسے یہ ہمارے پاس انسان ہے مجھے بولو بیٹا اگر یہ والے plane سے ہم اس کو دو equal house میں divide کر سکتے ہیں یا یہ والے ایک plane سے جو ایسے پاس ہوگا اس سے ہم اس کو دو equal house میں divide کر سکتے ہیں obviously it is by plane y by which we can divide this human this organism into two equal house what i'm trying to say is that جو یہ والا انسان ہے جو یہ والا organism ہے یہ دو equal house میں divide ہوگا لیکن ایک plane سے بس that is why it will not get divided into two equal house by plane x میرا بیٹا ایک ایسی symmetry جہاں پہ بس ایک plane دو equal house میں divide کر سکتا ہے ایک organism کو ایسی symmetry کو بیٹا ہم کہتا ہے bilateral symmetry دیکھو بیٹا جو circle ہے it does not show bilateral symmetry why because ہاں یہ symmetry دکھاتا ہے but it gets divided by many planes while as this human this cartoon that I have drawn here it does show bilateral symmetry کیا بتا bilateral symmetry سکتری دو equal house میں divide ہوتا ہے لیکن اس طرح divide ہوتا ہے that only one plane can divide it into two equal halves I hope you are understanding you are following what I'm saying anyway let's move further میرا بیٹا the next point about the platy helminthi is that platy helminthi they are triploblast جیسے آپ کو پتا ہو بیٹا میں نے آپ کو بولا ہے diploblast کیا ہوتا ہے اور triploblast کیا ہوتا ہے diploblast میں actoderm ہوتا ہے mesoglia ہوتا ہے اور endoderm ہوتا ہے cell layer ہوتا ہے protein layer ہوتا ہے وائل میرے بیٹے triploblast ہے وہاں پہ بھی 3 layer ہوتا layer 1 layer 2 layer 3 3 layer وہاں پہ ہوتا ہے لیکن the top most layer is cell the middle layer is also cell and the lower layer is also cell so میرا بیٹا that is a triploblast جہاں تینوں کی تینوں layer cell ہوتی ہے اور بیٹا میں آپ بتاتا چلوں triploblast کے top most cell layer ہے اس کو hem actoderm کہتے جیسے ہم وہاں پہ diploblast میں بھی کہتے تھے جو یہ middle cell layer ہے اس کو ہم میزو ڈرم کہتے ہے میزو ڈرم کہتے اس کو ہم ڈرم کہتے ہے میرا بیٹا اگر آپ کو یاد ہوگا جب میں نے آپ کو diploblast پڑھا یا میں نے کہا وہاں پہ تین layer اب آج میں triploblast پڑھا رہا ہوں یہاں پہ بھی تین layer یہاں پہ ایکٹو ڈرم ڈپلو بلاس میں یہاں پہ بھی ایکٹو ڈرم یہاں پہ انڈو ڈرم یہاں پہ انڈو ڈرم تو difference کیا سر یہاں پہ میزو لیا ہے اور یہاں میزو ڈرم میرا بیٹا that is difference between ڈپلو بلاس and triploblast یہاں پہ بھی تین layer یہاں پہ بھی تین layer تو difference کیا ہے the difference lies in this middle layer ڈپلو بلاس میں یہ middle layer protein کی بنی ہوتی ہے وائل اس میرا بیٹا in triploblast یہ middle layer جو ہے یہ سیل کی بنی ہوتی ہے اور اس middle layer کا نام میرا بیٹا ہے می جو ڈرم میرا بیٹا the next point about the platy helminth is that platy helminth are acylomate کیا ہوتا ہے acylomate چلو میں بیٹا آپ کو سمجھ جاتا ہوں ہم واپس جائیں گے اپنی diagram کی اور جو ابھی ابھی ہم نے discuss کی کہ triplo blast کے پاس 3 layers ہوتے 1 layer 2 layer 3 layer this is the ectoderm this is the mesoderm and this is the endoderm اب ہمیں سمجھ نا بیٹے acylom کیا ہو گیا دیکھو بیڑا کیا ہوتا ہے جو یہ triplo blast ہے کبھی کبار اس triplo blast کے اندر جو یہ mesoderm ہے اس mesoderm کے اندر بیٹا ایک cavity develop ہوتی ہے ایک fluid filled cavity develop ہوتی ہے اس mesoderm کے اندر کبھی کبار ایک fluid cavity develop ہوتی ہے جس کے اندر fluid ہوتا ہے ایک cavity ایس جس کے اندر fluid ہوتا میرے بیٹے ایسی cavity کو جو mesoderm کے اندر develop ہو جائے ایسی cavity کو بیٹا ہم کہتے سیلم سو میرے بیٹے if anyone asks you what is the سیلم سیلم is a cavity a fluid filled cavity in the mesoderm سو میرے بیٹا but what I'm saying about platy helminthi is that platy helminthi is acylomet مطلب کی platy helminthi کے mesoderm میں یہ سیلم develop ہوتا نہیں ہے سو میرا بیٹا if anyone asks you what is a acylomet and what is acylomet the difference is simple in acylomet in the mesoderm a body cavity develops where there accumulates the fluid while as in acylomet there is no such body cavity developing in the mesoderm so میرا بیٹا ہمارا platy helminthi it is acylomet مطلب یہ ki اس کے mesoderm کے اندر کوئی cavity develop ہوتی نہیں having said that میرا بیٹا the next point about the platy helminthi is that platy helminthi show organ level of organization organization بیٹا جیسے میں نے آپ کو کہا ہے دیکھو بیٹا یہ ایک cell یہ ایک cell اگر یہ دو cell آپ میں interact نہیں کر رہے ہے میں نے آپ کو بولا بیٹا اس کو ہم کہتے ہے cellular level of organization i have told you this and then میرا بیٹے اگر یہ cell اور یہ cell if they do interact with each interact کرتے ہے میرا بیٹے اس کو ہم نے کہا tissue level of organization so میرا بیٹے in tissue level of organization جو cells ہیں وہ آپ میں interact کرتے اب سوال اٹھے گا then what is an organ level of organization دیکھو میرا بیٹے یہ auric cell یہ auric cell یہ آپ پس میں hi hello کرتے ہے یا آپ اس cellular level of organization اور tissue level of organization cellular or tissue yes obvious سے بات ہے is tissue level of organization یہ tissue level of organization now میرا بیٹے what is the organ level of organization organ level of organization میں جو یہ والا tissue level of organization ہے وہ یہ والا tissue ہے these tissues interact with each other when میرا بیٹے the tissues interact with each other that is known as organ level of organization so میرا بیٹے if anyone from now asks you what is the cellular level of organization as we have discussed the cellular level of organization mean where the cells do not interact then anyone asks you then what is a tissue level of organization tissue level of organization is that type where cells do interact then if anyone asks you what is the organ level of organization in organ level of organization it is the tissues which interact with each other fine so let's move further the next point about the platy helminth is that that platy helminth they have hooks and suckers present what means hooks or suckers imagine this is the platy helminth that I'm drawing here so my son his body is such hooks and such and such structures we hooks or suckers so my son if anyone asks you what is typical about platy helminthi or what other typical structures that are found in the platy helminthi those typical structures or those typical parts they are known as hooks and suckers fine so let's move to the next point about the platy helminthi is that the platy helminthi show or they have some specialized cells those specialized cells my brother are known as flame cells and my brother flame cell which has two functions are it helps in osmo regulation by saying osmo regulation I mean to say if the body in the water is more than is the water is the is the water osmo regulation actually so the function of this flame cell is osmo regulation that is it maintain the water balance in the body as simple as that if anyone asks you what is the osmo regulation it's a phenomenon or it's a property or it's a process where the organism maintain the water content in the body fine and then the next function of the flame cell is that it helps in so if anyone asks you about flame cell tell him straight that flame cell is a cell of platyhelminthi firstly secondly it has two functions one it helps in osmo regulation and another it helps in the excretion fine and then the next point about platyhelminthi is that platyhelminthi are monoiceous and we know and you know what is a monoiceous a a organism such an organism which has the capacity or which has a capability to produce both sperm and ova that is already in lecture that monoiceous can both sperm and ova make we humans are not monoiceous we can either produce sperm or we can produce the ova so we humans we are dioecious while as the platyhelminthi it is monoiceous the next point about the platyhelminthi is that issue internal fertilization and then you know better what is the internal fertilization via the sperm and the ova they fertilize within the body that is the internal fertilization as we have discussed already and then again in platyhelminthi it shows indirect life cycle as I have told you what is an indirect life cycle there is a zygote there is a for example child or for example fetus if in between there is an intermediate stage an intermediate form known as larva if body form or life cycle in the life cycle larva comes my son this life cycle we direct life cycle when my son is a zygote directly child when we direct we don't it so that is a direct life cycle while as mera beita in the platy helminthi it shows in intermediate stage and it has indirect life cycle and then mera beita there are few examples in the platy helminthi one mera beita is the planaria aap mere saath padho ke beita planaria the next mera beita is tenia the next mera beita is fasciola mera beita to tenia hai is ka tape mom hai or fasciola hai is ka dous nama beita liver fluk beita chal 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 te ae important point mujhe haan aap ko bhol nai pade ghi about plane area but plane area ke baar me important chiz hai it shows a phenomenon of regeneration chal you or aap pata kia regeneration jab part karta hai us part capacity hote hai to form new plane area from that segment only so myre beite the plane area has highest I say highest power of regeneration kya mtlab regeneration that it can regenerate itself from a fragment it can remake it can recreate itself from a fragment that is the regeneration and that is about the platy helminthes so let me revise this again we have platy helminthi also known as flatworm is it ectoparasite or endoparasite it is endoparasite is it symmetrical yes but what typical or what symmetry precisely is bilateral and by saying bilateral I mean to say only one plane can divide it not many planes only one plane fine and then it is triploblast it is acylomate what is acylomate acylomate meaning that in the mesoderm no cavity develops and then organ level of organization it has important structures the hooks and suckers it has specialized cells known as flame cells is mono issues internal fertilization and in direct life cycle mobility until next time